متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین نے شہر پشاور کے قصہ خانی بازار میں بندھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور بندھماکے میں متعدد افراد کے جانبھاک اور زخمی ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ایک بیان میں الطاف حسین نے کہا کہ پشاور میں بندھماکہ کھلی دہشتگردی ہے اور جو اناثر اپنے گھناؤنے عزائم کی تکمیل کے لیے بے گناہ شہر کو خون بہا رہے ہیں وہ انسانیت کے کھلے دشمن ہیں اعظم پاکستان سید یوسف رضا گیلانی سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبہ اس سرحد میں بندھماکے کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور اس کے ذمہ دار اناثر کو خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اخدامات کیے جائیں الطاف حسین نے بندھماکے میں جانبھاک ہونے والے افراد کے سوگواران سے دلی تازیت کا اظہار کیا اور دہشتگردی کے اس واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا بھی کی